ہم امید کرتے ہیں ہم حیریت سے ہوں گے کلاس ٹرین تھا آج ہم حدیث نمبر فورٹین پڑھیں گے تو چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور جب ناماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آو بلکہ اتمنان سے چلتے ہوئے آو اور جو ناماز پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو ترجمہ ہے اس کے بعد ہم تشریف کرتے ہیں نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی جو سب سے ضروری رکن نماز ہے وہاں پر فرض ہو جاتا ہے نماز ہر بندہ مومن پر پانچ مرتبہ فرض ہیں مگر اس فرض کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس طرح ہے کہ حدیث کی روشنی میں ادائیگی ہے نماز کی ادائیگی جو باجماعت ہو اس کا ستائیس گناہ زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے نمازی جب باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اسے ثواب ملتا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھے اور دو آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جو ہے وہ انتہائی پسند ہے اور اس لئے کوشش کرنی چاہیے ہر بندہ مومن کو کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے اور فرض ادا کرنے کے لئے مسجد میں جائے تو اسے اتنا سواب ملے گا کہ جتنا احرام باندھ کر حج کرنے کا سواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں خیر کی نیت سے جائے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اسی طرح نماز کے لئے مسلمانوں کو ازان کے ذریعے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کی ازان ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو مسلمانوں کو نماز کی تیاری کی طرف بلاتا ہے اور انتہان جو ہے اس کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے اس وقت چاہیے ہر بندہ مومن کو دنیا جو بھی مصروفیات کو ترک کر دے وضو کرے اور نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد کی طرف جائے اس کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح ہے کہ جو لوگ ازان سن کر گھروں میں پیٹھے رہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں مگر کچھ لوگ جو ہے ان آیتوں کو سننے کے بعد ان جو ہے اس سب کو چاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ سستی برتے ہیں اور جو ہے وہ سستی سے کام لیتے ہیں دنیاوی کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور باجمات نماز کی ادائیگی کے لئے وقت پر مسجد نہیں پہنچتے یا راستے میں کسی سے باتے میں لگ جاتے ہیں تکبیر اولا میں شریک نہیں ہو پاتے جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آزان سنتے ہی نماز کی تیاری کرے اور مسجد پر پہنچ جائے تکبیر اولا میں شریک ہوں اور اگر کسی وجہ سے باجمات نماز میں دیر ہو بھی جائے تو بھاگتے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ بھاگنے دوڑنے کی کوشش سے دوسرے لوگوں کی نماز جو ہے اس میں جو ہے اس کی توجہ اتنی یکسوئی سے نہیں رہتی ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اس لئے بھاگنے دوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے باجمات نماز کی ادائیگی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں نماز کی ادائیگی کے لئے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے بلکہ اتمنان اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جانا چاہیے اور باجمات نماز ادا کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی نماز رہے بھی گئی ہے تو جو ہے اس کو اتمنان سے آئیں اور اس جتنی مقدر میں ہے اس کو ادا کریں اور جو رہ جائے اسے پورا کر لینا چاہیے یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں تک آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا تمام لیکچر کو اور اسی کے بعد ابھی حدیث نمبر فورٹین رہتی ہے اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں کرماؤں گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ